اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان میں مجود ایک اور جھیل کے بارے میں بتائیں گے جس کا نام اپر کچورا جھیل ہے اس سے پہلے کہ ہم اس خوبصورت جھیل کے بارے میں بتائیں آپ سے درخواست کرتے چلیں کہ یوٹیوب کے اس منفرد چینل تلکش ٹی وی کو سبسکرائبز کرتے ہوئے ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک باقائدگی کے ساتھ پہنچتی رہے آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب اپر کچورا جھیل صاف پانے کی جھیل ہے جس کے گہرائی تقریبا ستر میٹر ہے گرمیوں میں دن کے وقت یہاں کا درجہ حرارت دس سے پندرہ ڈگری سینٹی گریٹ تک ہوتا ہے جبکہ سردیوں میں درجہ حرارت نکتہ انجماعت سے بھی بہت نیچے گر جاتا ہے جس کی وجہ سے جھیل کا پانی مکمل طور پر جم جاتا ہے ٹھہرے ہوئے فیروزی پانیوں والی اپر کچورا جھیل جب شام ہوتی ہے تو کنارے لگے درخت کے اکس پانی میں پڑھتے ہیں تو ایک حسین منظر دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں کی راتیں بہت تھنڈی ہوتی ہیں لوگ یہاں آ کر ہوتل کی بجائے کیمپنگ کو زیادہ پسند کرتے ہیں کیمپنگ میں کھانا بنانا سردی میں کہوہ یا چائے بنانا اور جھیل کنارے بیٹھ کر پینا ایک الگ ست جربہ ہوتا ہے اپر کچورا جھیل شنگریلا جھیل سے آدھے گھنٹے اور انچائی کی جانب سفر کرنے کے بعد آتی ہے جہاں ایک چھوٹا سا ریسٹوران بھی ہے اور وہاں سے دو ڈھائی سو فٹ نیچے اترنے کے بعد جھیل آتی ہیں اس کا پانی بہت صاف شفاف ہے جیسے کلاس میں پینے کا پانی ہوتا ہے بہت سرد بھی ہوتا ہے اور وہاں کشتی کی سیر میں بھی بہت لطف آتا ہے مگر احتیاط لازم ہیں کشتی میں ایک ساتھ زیادہ افراد نہ بیٹھیں بس دو یا تین افراد ہونے چاہیں ورنہ حادثے کا ڈر بھی ہوتا ہے انسانی زندگی سب سے قیمتی ہے اس لیے پیسوں کی بچت کے لیے اسے خطرے میں نہ ڈالا اس سے اوپر کچورا گاؤں باکیا ہے جہاں درختوں کے بیچ گھری اپر کچورا جھیل کا فیروزی پانی ٹھہرا ہوا ہے پہاڑوں کے پیچھے دیر سے اُبھرنے والے سورج کی پہلی روپہلی کرنے جوں آہستہ آہستہ جھیل میں اُترتی ہیں جیسے کوئی مقدس چیز پانی اپنے آپ کو آہستہ آہستہ سے ڈبوتا ہے ایسے ہی کوئی کرنوں کو پانی میں اُترتا ہوا دیکھیں گے اپر کچورا جھیل جانے والے راستے کے قریب دائیں ہاتھ کافی کشادہ پارکنگ ہے جہاں اپنے جھیل کھڑی کر سکتے ہیں جھیل تک پہنچنے کے لیے پہلے معمولی سی چڑھائی چڑھنے پڑتی ہے پھر اس کے بعد ساری اُترائی ہے پکڈنڈی کے دونوں جانب چھوٹی چھوٹی کیاریاں بھی دیکھنے کو ملیں گی جن میں مختلف قسم کی سبزیاں کاشت کی گئی ہوتی ہیں اور آپ باشی کے لیے چھوٹی چھوٹی نالیاں پکڈنڈی کے ساتھ ساتھ بہتی ہوئی دکھائی دیں گی اس لیے اس پکڈنڈی پر تھوڑی سی فسلن بھی نظر آئے گی اس لیے چلتے ہوئے ذرا احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے ویسے وہاں فسلنے کو معیوب نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس بات کو بھی انجوائے کرنے لگ جاتی ہیں اپر کچورا برف پوش چھوٹیوں سے گھری ہوئی ایک ننی سی جھیل ہے اس لیے زیادہ شہرت بھی نہیں رکھتی ہے اور نہ ہی شیفسار یا سک پڑا جیسی وہ سک اور شان و شوقت رکھتی ہے لیکن پھر بھی اپنی بارگاہِ حسن میں حاضر ہونے والوں کو مایوس بھی نہیں کرتی ہے اس کردو کے لیے ہونے والے مقابلے قدرتی حسن میں اس کے ٹاپ پر ہونے پر کوئی شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے جھیل کے چاروں طرف پھیلے گئے رنگا رنگ پھولوں کے تختے اس کی ارائش و جمال کو چار چام لگا دیتے ہیں گلوں میں بھرے رنگوں کا جائزہ لیں اور جھیل کے ارد گرد چکر ضرور لگائیں اپر کچورا جھیل دیجنے میں جتنی چھوٹی ہے مگر اتنی ہی نگاہوں کو خیرہ کر دیتی ہے جھیل کے کنارے جو چھوٹا سا رشتوران ہیں وہ گروپ فوٹو کے لیے انتہائی مناسب لوکیشن ہیں وہاں گروپ فوٹو بنائیں اور اپنی یادوں کو کیمرے میں محفوظ کر لیں آخر میں اور سب سے اہم بات جھیل پر گندگی ہرگز نہ پھلائیں اور وہاں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں نیز ہماری کافشوں کا صلح ویڈیو کو لائک کر کے دیجئے فیس بک ووٹس ایپ اور اپنے دیگر سیاحت کے شکین دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی بھی کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگاہ رکھئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اللہ نگے بان موسیقی